آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان ریسپی شیئر کر رہی ہوں کڑک سون ہلوے کی جسے دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا دل تھام کے دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتے ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مجدار بہت ہی آسان ریکہ سے بننے والا کڑک سون ہلوہ سب سے پہلے میں نے لیا ایک بول جس میں آٹھ کرتے ہوں پانچ ٹیبر سپون میدے کے میدے کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا چیزوں کی کانٹری ویسے ہی رکھے گا جیسے میں نے رکھی ہے پانچ ٹیبر سپون میں نے لیا ہے میدے کے اور پانچ ٹیبر سپون ہی میں آٹھ کروں گی درائی ملک پاورڈر کسی بھی برینڈ کا آپ ملک پاورڈر یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر نیسٹے بنیاد ملک پاورڈر یوز کیا ہے کرنے کے بعد اب ہم اس کو سائٹ پر کر لیں گے دوسری طرح لیتے ہیں جس میں ہم نے اپنے کڑک سوان ہم نے کو بنانا ہے آپ اسی سائز کی کوکی کٹر بھی لے سکتے ہیں یا چھوٹ چھوٹ یہ پلیٹس سے ہوتی ہیں سٹیل کی آپ کی گھر میں اگر پڑی ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اچھے سے ہم نے ہر چیز کو آئل سے گریز کرنا ہے تاکہ جب بھی ہم اس کو بنائیں تو یہ پلیٹ کے ساتھ چپکے آسانی کے ساتھ باہر آ جائے آئل کو آپ نے اچھے سے یہاں پر گریز کرنا ہے لازمی تاکہ ہمیں جب ہلوے کو باہر نکالنا ہو تو کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہے اگر آئل لگا ہوگا تو ہی یہ آسانی کے ساتھ باہر آ سکتا ہے نہیں تو یہ ساتھ چپک سکتا ہے اور آہی آپ کی جو ہلوے کی لوک ہے وہ اچھے آئے گی اسی طرح سے ساری جو ہم نے پلیٹس لی ہیں اس کو آئل سے گریز کریں گے اب ہم اس کی بوٹم پر رکھیں گے کچھ ڈرائی فروٹس میں نے یہاں پر بادام لیا ہے اس کو بری پری کٹ کر لیا ہے ساری جو پلیٹس میں نے رکھی ہیں اس کے اندر ہم لگا دیں گے تاکہ اس کی جو لوک ہے بہت پیاری ہے اس کو اس طرح سیٹ کر کے ہم سائٹ پر رکھ لیں گے اب دوسری طرح لیتی ہوں ایک پین جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک کپ گھی گھی کو ہم نے بلکور ہلکی آئین پر میٹ کرنا ہے اس میں میٹ کرتی ہوں ایک کپ بھر کے چینی کے چینی آپ نے داندار لینے ہے ثابت یہاں پر پاورڈر شگر بلکل یوز نہیں کرنی اب آنچ کو آپ نے اتنا سلو رکھنا ہے کہ بلکل دھیمی ہو جس طرح سے مومبتی کی آگ ہوتی ہے اسی فریم پر ہم نے اس کو میٹ کرنا ہے زیادہ اس کو ہائی فریم پر کریں گے تو چینی کا جو کلیر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا اور وہ ٹیسٹ اور وہ ذائقہ نہیں آئے گا جو ہم میٹ ہونے میں اس کے بعد ہم نے فریم کو بند کر لینا ہے چینی اچھے سامانی میٹ ہوگی تھی ہم نے اس کا فریم آف کر دیا ہے اب اس کو گرم گرم آئل میں جو ہم نے میڈے کا اور میلک پاورڈر کا مکسر بنا کر رکھا تھا اس میں ڈالتے رہیں گے اور چمچ کو مسلسل لاتے رہیں گے اس کو ایڈ کرنے کا بعد دوبارہ سے ہمیں فریم کے اوپر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چینی اور جو آئلہ وہ بلڑی بہت گرم ہے میڈا اس کے اندر اچھے سے بھون جائے گا اب ہم نے اس کو اچھے چمچ سے چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ بالکل اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ بہت کم ٹائم لیتا ہے جملے میں اس لئے ہم نے فوراں سے اس کو پلیٹس میں ایڈ کرتا جانا ہے اور اس کو اچھے سے سٹ کرنا ہے ایک دوسری اور ایک اور چمچ لے لینا ہے جس کو ہم نے آئل سے گریز کر لینا ہے تاکہ اس کے ساتھ چپ کرنا اور اچھے سے اس کی سیٹن کر لینا ہے جس طرح سے ہم نے اس کی شیپ دینی ہے ہم اس کو شیپ دینا چاہتے ہیں ساری پلیٹس میں ہم ایڈ کر لیں گے دوبارہ بات آ رہی ہوں کہ یہ جملے میں بہت کم ٹائم لیتا ہے اگر ہم اس کو زیادہ دیر فرائی پین میں رکھیں گے تو اس کے ساتھ ہی یہ چپک جائے گا اور اس طرح سے آپ نے ساری پلیٹس کے اندر ایڈ کر لینا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اس کو سیٹ ہونے میں آٹھ سے دس منٹ میں روم ٹیمپریچر بر اچھے طرح سے اس کی جو لوک ہوگی وہ کریٹ ہو جائے گی چلیں جی میں نے اس کو جو ایکسرا وجہ تھا دو کپس میں بھی ایڈ کر لیا تھا باقی سارے جب میں نے پلیٹس رکھی تھی جو کپ کے ایک باری ہوتی ہے اس کی اندر میں نے ایڈ کر لیا تھا اب یہ دیکھیں اس کو نکال کر دکھاتے ہوں کہ ماشاءاللہ سے کتنا بہترین ہمارا سون ہلوا بنایا ہے کڑک سون ہلوا کی بہترین ریسپی ہے اج کل بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں تو ایک تفاہ سے اس میتھر سے لازمی ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا یقین ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ بنانا بہت زیادہ سان ہے بہت کم ٹائم میں آپ کا کڑک سون ہلوا بن کر تیار ہو جاتا ہے اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے صرف آپ کو میدے کی اور ملک پاورڈر کی ضرورت ہوتی باقی ساری چیزیں آپ کے گھر میں ہی پڑی ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین کڑک سون ہلوا جو ہے وہ بند کر تیار ہیں اب اس کو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا کڑک ہے لوگ اس کو مہنگے مہنگے بزاروں سے خلید کر کھاتے ہیں تو وہ ایک تفاہ آپ گھر پر بنا کر کھائیں آپ کو بہت زیادہ سستہ بھی پڑھے گا ساتھ ساتھ آپ کو بہت پسند بھی آئے گا ریسپری اچھی لگی ہو لاجو آپ اکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ